اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علیت دوستو ویوو نے یہاں پر لانچ کر دی ہے اپنی ایک اور ڈیوائس جو کہ ہے ویوو Y51S جو کہ پاکستانی مارکن میں اس کی جو پرائز ہے وہ انناؤنس کر دی گئی ہے اور اس کے بہت یلد پری اوڈر سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن یہاں پر جو ہے کیا یا جو سمارٹ فون ہے اپنی پرائز ٹیک کو جسٹیفائی کرتا ہے اس کی جو پرائز ہے وہ نکل کر رہی ہے 3900N جو کہ اس پرائز ٹیک میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمار Y51 پاکستانی مارکن میں اوریڈی لانچ ہو چکا ہے لیکن یہ جو سمارٹ فون ہے Y51S اس کا سیکسس ہے رہنے والا ہے جو کہ کچھ کنٹریز میں Y51 کے نام سے لانچ کیا گیا ہے اب یہاں پر ویوو بھی بہت زیادہ کنفیوزن کر رہا ہے اب یہاں پر بیسکلی آج کے اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے سپیدگیشن کیا دیئے گئے ہیں کیا یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے جو سپیدگیشن پروائیڈ کرتا ہے اس پرائز ٹیک میں جسٹیفائی کرت ہے اور کیا یہاں پر آپ کو جو سمارٹ فون کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا پھر نہیں اگر تو آپ اس سمارٹ فون کو لینے والے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن رہنے والی ہے آپ کے ہیلپ ہو سکتی ہے اس ویڈیو سے تو یار ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور واش کر لینا ہے سو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈیزائن کی تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کا ڈیزائن کافی حد تک کمال کا دیا گیا ہے جہاں پر آپ کو ٹرپل کیمرات پروائیڈ کیا گیا ہے جو من سے صرف ہائلائٹ کر کے دکھا گیا ہے ساتھ میں ایلیڈی فلیش دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ کافی حد تک شائنی دیا گیا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو فنگر پرنٹ سائیڈ موڈر دیکھنے کو مل جاتا ہے جب یہاں پر فنگر پرنٹ سائیڈ موڈر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایملیڈ سکرین دیکھنے کو نہیں ملے گی اور یہاں پر جو ہے ویو اس پرائز ٹیگ میں یا پھر کہہ دیجئے اوپو اس پرائز ٹیگ میں ہمیں ایملیڈ پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس سمارٹ فون میں ہمیں آئی پیس پینل دیا گیا ہے اچھا آئی پیس دیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز وارٹل روپ نوچ والا ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ اس پرائز ٹیگ میں تو بلکل بھی جسٹیفائی نہیں کرتا اور وہ بھی ٹونٹی ٹونٹی ونڈ میں کیونکہ یہاں پر جو ہے اٹ لیسٹ پنچھول تو پروائیڈ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی ویو نے گوارن نہیں سمجھا یہاں پر جو ہے آپ کو آئی پیس ایلزی والا پینل دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹین ایٹی پیزلز کے ریزلوشن دیا گیا ہے سکس پینٹ فائیو ایٹ اچھنز کا سائز دیا گیا ہے اور یہاں پر پروٹیکشن کا بھی منشن نہیں کیا گیا اب یہ دیکھو یہاں پر جو ہے ویو کو ایمولیٹ سکرین دینی چاہیے تھی اس سمارٹ فون میں آئی پیس تو دینے کی مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی اگر میں ویرینٹ کی بات کر لیتا ہوں تو ایٹ جی بی کے ساتھ ون ٹو ایٹ جی بی کا جو ہے کمبینیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے یو ایف ایس کی سٹوری ٹائپ کے ساتھ میں کیامراز کی بات کر لیتا ہوں تو بیک میں آپ کو ٹریپل کیامراز دیے گئے ہیں جو کہ 48 میگا پیسل کا مین سنسر پرو پروائیٹ کیا گیا ہے یہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں فرنٹ کیمرا کی تو یہاں پر آپ کو جائے سکسٹین میگا پیسل کا سیلفی کیمرا پروائیٹ کیا گیا ہے سو کیمرا کوالٹی جو ہے وہ کافی ہے تک ڈیسن رہنے والی ہے سو دوستو یہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں اس کے پروسیسر کی تو یہاں پر جو ہے یہ چیز بھی بہت زیادہ کنفیوزن ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ویو کی افیشل ویب سائٹ پر بھی مینشن کیلئے طور پر مینشن نہیں کی دیا گیا ہے کہ کون سا چپسٹ دیا گیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کوالکوم کی سکس سریز میں سے دیا گیا ہے جو کہ کہیں پر سکس سکسٹین ٹو بتایا جا رہا ہے اور کہیں پر جو ہے سکس سکسٹین فائز دیا گیا ہے سو یہاں پر اتنا زیادہ حیران ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں چپسٹ بیکار ہیں گیمنگ کے معاملے میں اور اوورال کافی اچھے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ گیمنگ نہیں کرتے اور ڈی ٹوڈے لائف کے لیے تو کافی اچھا کام کرتے ہیں لیکن اگ اگر آپ گیمنگ کے معاملے میں کنسیڈر کریں گے تو بلکل بھی آپ کو جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں کرنے والے یہ چپسٹ تو یہاں پر یہ جو چپسٹ ہے اس پرائز ٹائگ میں تو نہیں جسٹیفائی کرتا اگر میں بات کرتا ہوں اس سمارٹ فون کے او ایس اور یو آئی کی تو انڈروی ٹین کی آپریٹنگ سسٹم دیا گیا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے فان ٹیچ او ایس الیون پروائیڈ کیا گیا ہے بیٹی کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو ہے پانچ ہزار ایمیج کی ایک بڑی بیٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اٹھارہ وار تک کا ٹیپیکل فاسٹ جیجر دیا گیا ہے جو کہ اس پرائز رینج میں تھرٹی وار تک کی جو فاسٹ جیجنگ کو ہے انکلوڈ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی نہیں دیا اب یہاں پر آپ کو جو ہے ٹائپ سی کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے 3.5 ایمیم آڈیو جیک پروائیڈ کیا گیا ہے ڈیریکیر سلوٹ وغیرہ کا آپشن دیا گیا ہے تو یہ تھا سارا سینیریو اس سمارٹ فون کے سپی جیسٹی فائی کرتا ہے اور بلکل بھی اوور پرائز لاؤنج کیا گیا ہے اور مجھے ریزن نظر آتی لاؤنج کرنے کی کیونکہ اس پرائز ٹائنگ میں اوپو ایس سیونٹین آتا ہے جو کہ آپ کو ایک سپر ایمیلٹ ڈسپلی پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ آئی پیس پینل پروائیڈ کرتا ہے اور کچھ بیزک سی سپیزیگیشن دی گئی ہیں جو کہ تیس ہزار روپے والے جو سمارٹ فون ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گ جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سمارٹ فون ہے اس پرائز ٹائنگ میں جسٹیفائی کرتا ہے سو میرا تو فینل ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ اس سمارٹ فون کی طرف نہ جائیں اگر آپ یہاں پر جو ہے ایک ایمیلٹ ڈیوزر ہیں اور آپ کو جو ہے ایمیلٹ سکرین چاہیے تو آپ اس ڈیوائس کو جو ہے کنسیڈر بلکل بھی نہ کریں اور اگر آپ کو گیمنگ وغیرہ بھی کرنی ہے تو یہاں پر اس پرائز ٹائنگ میں بہت سارے اچھے سمارٹ فون آ چکے ہیں جو یہی تھا میرا فینل ریکمینڈ باقی آپ کے کیا اپنینڈ ہیں اس ڈیوائس کے ریلیٹڈ آپ مجھے اپنیڈر ہے کمین سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو میں اتنا ہے یہ ویڈیو چھ لگے تو لائک کرنے چینل پڑا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات